تین سال کے اندر الحمدللہ جب سے آئے ان کے حال دیکھ لو کیا حال ہے اور ہمارا حال دیکھ لو جب سے نواز شریف کی شباز شریف حکومت آئی الحمدللہ ہزار ڈیڑھ ہزار گھر لے کے جاتے روز اس کے زمانے میں بھوکے مریں اور حال کا ہوا ہے لے ہرچی مہنگائی ساڑھے تین سال کے اندر جھوڑ سوا اور کچھ نہیں پولا وہ ٹھیک ہے میں مہنگائی پہ بات نہیں کر رہا میں انٹرنیشنل نیول کی بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں بھارت کی خاص طور پر بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے ہمارے یا نہیں بھائی اس کے ساتھ تعلق بہتر ہوئی نہیں سکتے کیوں وہ ہمارا دشمن ہے ان کے اندر خارجہ پالسی کوئی نہیں ہے شاہ محمود قریشی صاحب اور دوسرے لوگ ہیں یہ سب کے سب جھوٹے لوگ ہیں ملک وفدار نہیں ہے یہ ملک غدار ہیں یہ آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کے ساتھ مسئلے کو حال کرنا چاہیے دیکھیں کشمیر کا ہر بندہ جس سے بھی بات کی جائے وہ کہتے ہیں کشمیر کا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ آپ نے لڑائی کر کے بھی دیکھ لیا نہیں حال ہوا آپ نے ٹریڈ بند کر کے تجارت بند کر کے بھی دیکھ لیا حال نہیں ہوا تو آپ کو نہیں لگتا کہ اسے ٹیبل پہ بیٹھ کے دیکھنا چاہیے باقی معاملات جو ان سے ہمیں ٹریڈ کرنی چاہیے تعلقات سر ہمارے سیاستادانوں میں اتنی اقل نہیں ہے سمجھ نہیں ہے کس ملکوں کیسے پریس کرنا ہے ہمارے لوگ ایسے سمجھدار نہیں ہیں اگر خود مختیار ہوں یہ لوگ تو کسی کی جرتنے انڈیا کیا چیز ہے انڈیا کیا چیز ہے سارے لوگ ہمارے قدم بہیں گے لیکن یہ لوگ کیسے آئیں گے ذرا وہ فارمولہ بتائیں یہ ان کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھگانا ہوگا ٹھیک ہے یہ میں اللہ کے سامنے کٹیرے میں کھڑا ہوں ٹھیک ہے اگلی بات یہ ہے جب اللہ سے ڈریں گے اللہ ساری دنیا کو ان کو ڈرائیں گے بہت شکریہ آپ کچھ بولیں گے جناب آپ میں سے کوئی میرا سوال یہ ہے کہ اگر خان صاحب کی حکومت آتی ہے خان صاحب کی حکومت آتی ہے جو کہ امکان نظر آ رہے ہیں پنجاب میں آ چکی ہے آگے اوورال بھی آ جائے گی تو انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے انڈیا کے ساتھ کوئی تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے بھی صحیح نہیں ہے اور ہماری جو حکومت ہے یہ تو ہی دو نمبر ہے یہ تو ہم جیسے قریبوں کو سنتی سمجھتی نہیں ہے نہیں نہیں میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں ابھی موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تعلقات کو بہتر کریں گے ہماری ایسی بیشتی کرتے ہیں اگر ان لوگوں میں غیرت ہونا تھوڑی سی تھوڑی سی یہ سارے انڈیا والے نو نمبر چینل بھارت وارس چینل ہے دشمن یا پھر اگر مخالف کوئی ہو دشمن نہیں میں کہتا مخالف ہو یا کسی کی آپ سے نہ لگتی ہو تو وہ تو آپ کی پرشان حالت میں آپ پہ ہسے گا کیوں ہسے گا آپ یہ موقع کیوں دیتے ہیں یہ لوگ موقع نہیں دیں یہ مہیاں نہ کریں موقع کو ہم اس موقع مہیاں کرتے ہیں تو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں ہم لوگ کہاں مانگ نہیں جائیں گے فقر بنیں گے اب یہ خود مانگتے پھرتے ہیں خودکشی نہیں کسی عمران نے ہے نہ جھوٹا یہ ہے نہ لانتی ہے نہ لانتی بس ان کو خودکشی کرنی چاہیے من جائے شاہ محمود قریش کو مرنا چاہیے ہمارے ملک کو اس کو عزت دو کامیہ بھی دو عوام کو سکون ملے ہم یہی دعا کریں گے کسی کی بھی حکومت آئے عمران خان کی آئے نواز شریف کی آئے جس کی مرضی آئے ہمارے ملک ترقی کرے کسی طریقے سے ہمارے ملک کی عوام کو سہولت ملے ہمارے ملک کی عوام میں حوشحالی آئے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ڈپریشن یا گصے میں ہیں ہمارے ملک کی عوام اور کسی اور سے بات اسلام علیکم آپ کا نام محمد یونسی آپ کا نام محمد ارفان محمد ارفان کیا کرتے ہیں آپ ریٹائر ملازم ریٹائر ملازم ہے زبردست میرا آج کا ٹاپک جس پہ میں ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے خان صاحب کی پنجاب میں حکومت آ چکی ہے ایسے ہی اوورال اگر پورے پاکستان میں حکومت آتی ہے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے ہو جائیں گے بہترین ہو جائیں گے بہترین آپ کو کیا لگتا ہے مگر غلط معیدہ ہم برداشت نہیں کر سکتے جیسے کشمیر میں لگا لیں آپ ابھی تو پیار کے ساتھ سمجھا رہے ہیں انہوں کے بھی سمجھیں اچھی بات ہے اگر نہیں سمجھیں گے پھر دوہا طریقہ بھی ہمیں آتا ہے سمجھانے کا دوسرا طریقہ ذرا بتائیں کیا طریقہ خان صاحب کی حکومت میں کونسا دوسرا طریقہ خان صاحب کی حکومت میں یہ طریقہ تھا پہلے جب مران خان کی حکومت آئی تب تک کوئی یہ نہیں کہا ایسا مسئلہ کشمیر میں نہیں ہوا تھا کیونکہ انہوں کو پتا تھا یہ مارا بھی باپ ہے انڈیا آلیوں کو پتا تھا مران خان مارا بھی باپ ہے اب انہوں کو پتا ہے یہ لوٹیں آگئیں ہمارے یہ انہوں کی سپورٹ ہے لوٹوں کی لوٹوں کو اگر کوئی بات کرتے ہیں وہ بھی کیونکہ انٹرنیشنل لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو بھی ہے نون لیک ہے جو ہمارے ہی ہیں ان کے بارے میں نہیں بات کرتے ہیں ہم خان صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ تلوقات بہتر ہوں گے انشاءاللہ بہتر ہوں گے آپ چاہتے ہیں انسان ہے وہ ٹھیک ہے اور پڑی لیکھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے knowledge ہے اس میں بات کرنے کا بھی ہر آپ کو کیا لگتا ہے حکومت جب ان کی آئے گی یا آجاتی ہے تو انڈیا والوں کو اس سے کوئی فرق پڑے گا ڈریں گے یا خوش ہوں گے کیا مطلب وہ سوچیں گے ڈریں گے انہوں کو پتہ ہے ہمارا باپ آگے ڈریں گے بلکل ڈریں گے وہ کیسے وہ دیکھیں مطلب کس کس حوالے تھے آپ کہہ رہے ہیں باپ آگے وہ اس حوالے کہہ رہے ہیں بھائی جان اگر دیکھو نا آپ جیسے گامے ہوتے تھے اب وہ نہیں ہوں گے انہوں کو پتہ ہے یہ ہمارے سے بھی زیادہ نفیود رکھتا ہوتا ہے اپنی دیکھ لیں انہوں کو موڈی حجور موڈی جاتا ہے وہ ایسے سلام کرتے امریکہوں کو ہمارا وزیریات nasade آگے ہی سی دھی بات کرتے تھوڑ شیئے بات کرتے یہ بات انہوں کو پسند ہے اچھی بات ہے خودداری کے ساتھ بات کرنی چاہئی ہے self respect کے ساتھ بات کرنی چاہیے وہ کرتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے زیادہ مانی انڈیا کی جاتی ہے امریکہ کی اگر بات کی جائے انڈیا کی اسم نا نہیں جاتے انڈیا والے غلام ہیں امران خانہ نے ہمیں یہ نہیں سکایا آپ کچھ انکل جی کچھ کہنا چاہیں گے امران ہان زندہ بار آپ میں سے کوئی آپ سر کوئی بات کرنا چاہیں گے کہ اگر خان صاحب کی حکومت آتی ہے جیسے کہ تاثرات نظر آ رہے ہیں کہ پنجاب میں آگئی آگے بھی آ جاتی ہے تو انڈیا کے ساتھ تلقات بہتر ہوں گے انشاءاللہ بہتر ہوں گے آپ چاہتے ہیں نہیں انشاءاللہ بہتر ہوں گے ہم بہتر ہی چاہتے ہیں لیکن لڑائی نہیں چاہتے وہ غلامی بھی نہیں چاہتے یہ بات اچھی کی ہے بھائی جاننے کہ تلقات ہر کوئی چاہتا ہے اچھے ہوں لیکن برابری کی سطح برابری کی سطح تلقات ہم برابری کی سطح جاتے ہیں نہ غلامی چاہتے ہیں نہ کسی کے نوکری کرنا چاہتے ہیں نہ ہم وہ تلقاتے غراب کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے بارے میں اگر دیکھا جائے وہاں پہ تو ہم آپ کو لگتا ہے کہ برابری کی سطح پر تعلق آجا امریکہ ہمیں شروع سے قرآن مانتا ہے امریکہ ہمیں مانتا ہی نہیں ہے امریکہ نے کب تسلیم کیا پاکستان کو امریکہ نے اسرائیل کو ہمیں لاکے کھڑا کر دیا ہمارے سامنے ادھر بھارت کو ہمارے سامنے لاکے کھڑا کر دیا چین ہمارے ساتھ دیتا ہے وہ چین کو ویسے کھڑکتا ہے یہ معاملہ دوسرے ہیں یہ تو بس نظام چاہ رہے ہیں باقی حالات امریکہ اچھنا رہا ہے پاکستان کے پہلی دفعہ کوئی ملک کا بزیر اعظم آیا ہے جس نے کوئی بات کی ہے خان صاحب نے بھی بڑا کرزہ لیا ہے امریکہ سے کرزہ نہ لیتا تو کیا کرتا ہے کرزہ سب نے لیا ہے امران خان نے اب لیا اب وہ کہہ رہے ہیں جی امران خان اتنا کرزہ لے لیا یہ لے لیا وہ لے لیا ساری باتیں امران پھینک رہے ہیں کیا لیا امران خان نے بتا دو ہمیں بھی پتا لگے نا امران خان نے امران خان کی پراپٹی کتنی کی ہے باہر اور وہ خرب اور رفیہ ہے میں بتائیں کچھ بھی نہیں ہے وہ تگیرہ لاؤ جو بھی کیس ہے میں خود چھوڑوں گا کوئی بھی ہے سامنے لائیں نا کسی اور سے بات کرتے ہیں آپ سار بولیں گے آپ میں سے کوئی اگر بات کرنا چاہے آپ بات کریں گے آپ آن جی آئیں میرا جو ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ خان صاحب کہتے ہیں ہم تعلقات نہیں رکھیں گے جب تک کشمیر کا مسئلہ نہیں حال ہوتا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ تعلقات ختم کر کے حال ہو جائے گا نہیں وہاں کبھی ویسے خیال تو کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی عوام پاکستان کا بندہ ہے جیسے کہ آدھا کا وہاں کا بندہ آدھا یہاں کا اس کا بھی کچھ کرنا چاہیے لیکن سب سے پہلے تو یہ پاکستان کا اپنے قرضے کا کچھ بنے عوام کا مہنگا اس کو کنٹرول کرے وہ تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے بہت شکریہ جی خان صاحب کی حکومت پاکستان میں آ جاتی ہے اوورال تو انڈیا کو اس سے کوئی فرق پڑے گا کوئی بہتر تعلقات ہوں گے یا مزید خراب ہوں گے کیا سمجھتے ہیں اگر ہم ریلیشنز کی بات کریں میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی حکومت پچھلے چار سال رہی ہے پنجاب میں پاکستان میں خان صاحب کی حکومت تھی تو اس دران خان صاحب کہتے رہے ہیں مودی کبھی میری کال ٹینڈ نہیں کرتا کبھی وہ کہتے رہے ہیں کہ میں انڈیا سے تعلقات بہتر کرنے ہیں لیکن بعد میں کشمیر کے ٹاپک پہ یہ پورے ورڈ میں جو تقریباً ان کے ساتھ دس بھی اسلامی کانٹریز نہیں تھے خان صاحب کی حکومت کے ساتھ سارے عرب کانٹریز جو تھے وہ انڈیا کے ساتھ کڑے تھے یعنی ان کی خارجہ پلیسی بلکل فیل تھی اور انہوں نے انڈیا کے اوپر بلکل کشمیر کا جو ان کا یہ میں سٹیٹمنٹ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ خان صاحب نے یہ بھی بولا تھا کہ جی اگر یہ آئیں کہ مودی ڈرتا ہے یا مودی جو ان سے میرے سے اس طریقے سے بات نہیں کرتا بات بھی یہ ہے کہ بات کر نہیں سکتا ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ انہوں نے بولا کہ ہم کوئی تعلق نہیں رکھیں گے انڈیا کے ساتھ جب تک کشمیر کا مسئلہ حال نہ ہو جائے آپ مجھے یہ بتائیں کہ تعلق نہ رہ کے مسئلہ حال ہو سکتا ہے تعلق نہ رہ کے مسئلہ حال نہیں ہو سکتا اس کی ریزن ہے کیونکہ ہم پڑھتے ہیں سوچسٹڈی بھی پڑھتے ہیں طریقے پاکستان بھی پڑھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب 1999 میں پرویز مشرف نے مارشاللہ لگایا تھا اس سے پہلے نواز شریف نے اسی لاہور کے اندر منارے پاکستان کے اندر ان کا جو اس وقت کا واجبائی تھا ان کا انڈیا کا جو پریزیڈنٹ تھا وہاں کا وہ ادھر آیا اور اس نے کہا کہ ہم زاکرات کے ذریعے کشمیر کا مسئلہ حال کریں گے اور مزاکرات انہوں نے سمجھو ہوتا ہے ایکسپریس بھی چلائی مطلب تعلقات بہتر بھی چلیں اور بات آگے چلیں اس کے بعد یہ انڈ ہوا کہ اب باجبائی کی اوپر حملہ ہو گیا اور بات قتم اور کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ لگیا پاکستان میں تو پاکستان میں جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی نہیں آپ کو اگر لگتا ہے خان صاحب اپنے جو پولیسیز ہیں اس میں چینج لائیں گے تعلقات کو بہتر کریں گے یا ابھی بھی وہ ہی کہیں گے ہم تعلقات رکھتے ہی نہیں خارجہ پولیسی وہ انڈیا کے ساتھ کیا تعلق بھی کریں گے ایک گورنمنٹ ہوتی ہے جو وہ اپوزیشن کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے ہوتے ہیں اس پارٹی میں شباز گل جیسے لوگ ہوں گے تو وہ کیسے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں تو خان صاحب کو اگر تعلقات بہتر کرنے ہیں ابھی ہمیں ضرورت ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات کی یا انہیں ضرورت ہے یہ بتائیں انڈیا کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے ساتھ تعلق بہتر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ وہ ان کی معاشرت مضبوط ہے ان کی ہر چیز مضبوط ہے ہم سے ہم لوگ پیسے مانگ رہے ہیں کبھی امریکہ کے کبھی لندن ہر ملک سے پیسے مانگ رہے ہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ سٹیبل ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر کریں جو یہ آپ پی ایمل این جو پی ٹی ای میں جو فرق آپ دیکھا ہے میری جو آڈینس ہے نا وہ تھوڑی انٹرنیشنل لیول کے آڈینس ہے تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپس میں پارٹی کے بارے میں بات کریں اور پاکستان کئی میں جھہا کسی کے پارٹی کے بارے میں بات میں نہیں کر رہا میں تو سر یہ کہہ رہا ہوں ہمارے ملک کی جو سالمیت کے لیے جو بہتر ہے وہ ہے اور سر بات یہ ہے یہ دیکھیں امران خان حکومت کر رہا تھا وہ بہت بیتے چل رہا تھا میرا خیال ہے تمام انسانی کنٹری اسلامی کنٹری میں بہت ہمارا ایمج بہتر جا رہا تھا اور ہماری جو معاشیت وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ کسی اسلامی کنٹری نے تعاون نہیں کیا سر آپ بھی جانتے ہیں جو ایکنومکس جانتے ہیں نا پڑھتے ہیں اس کی جو ریشو ہے اس کا جو گراف ہے وہ چیک کریں جو اب مجودہ گراف ہے وہ چیک کریں یہ بتائیں ہم سایہ ممالک کے ساتھ تلقات کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ اگر ان کی حکومت پھر سے خان صاحب کی آتی ہے جو کہ بہت سے چانسیز ہیں عوام جنسیز ہیں ان کے ساتھ ہیں تو آتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ تلقات بہتر کرنے چاہیے آپ پاکستانی کی حصیح سے کیا سوچ رکھتے ہیں سر میں تو یہ ایزے ایک پاکستانی ہونے کے ذریعے سے یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے امران خان صاحب کی جو پہلے بھی جو ان کی پالیسی تھی وہ یہی تھی ٹھیک ہے اپنے جتنے بھی ہمارے پروسی ممالکیں ان کے ساتھ ہمارے تلقات اچھے ہوں بہتر ہوں لیکن انڈیا کے ساتھ انہوں نے کہا دیا ہم کوئی تلق انڈیا نے یہ نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا اگر وہ کشمیر پہ غلط بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تب ہمارا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر وہ دو ٹوک کیا کہتے ہیں دو ٹوک میں اس کو جوا ملے گا ٹھیک ہے آپ ہمیں کشمیر کا اگر اتنا درد ہے درد ہے بھی ہے لیکن ہم اس کے لیے جو ہمارے پاس کشمیر ہے اس کے لیے کیا کر دیا سر ابھی تو یہ یہ کیا کہتے ہیں دیکھا جائے ٹھیک ہے کسی نے کچھ نہیں کیا کشمیر کسی نے کچھ نہیں کیا اگر اگر سار ایک سیکنڈ اگر بات کریں جو اب مجودہ حکومت آئی ہے ٹھیک ہے جو انہوں نے کہا جی ہم یہ کر دیں گے مہ گئی مارچ پہ آئے ٹھیک ہے تو یہ ان کو یہ پوچھیں یہ خان کو ان لوگوں نے کس بیس پہ نکالا کوئی کریپشن پہ نکالا کس پہ نکالا ٹھیک ہے اس پہ کوئی جواز نہیں ہے ٹھیک ہے غریب کو پندرہ دار میری رہا تھا یہ دوزار بھی نہیں دے رہے کہہ رہے ہیں یہ دوزار ایسے کریں ایسے کریں تو انشاءاللہ یہ میں امید کرتا ہوں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ خان کی اکومت آئے گی ہر بندے کو تفظیر ملے گا اگاہی ملے گی یہ آپ کو میں ایک میسیج پاس کرتا ہوں میسیج پاس یہ کرتا ہوں آپ کو یہ جو پہلے جو معاملات تھے نا پی ایم ایل این میں ٹھیک ہے اس میں اگاہی نہیں تھی کسی کو کچھ نہیں پتا تھا ٹھیک ہے اب جو خان کی اکومت جو پچھلے پریویس ایئرز گزرے ہیں اس میں ہر بندے کو ہر بچے کو ہر بندے کو باجا لگیا ہے شعور آگیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے ٹھیک ہے تو خان خان عزا بیس پرائم نیسٹر ٹھیک ہے ہمارے لیے ایز پاکستانی ہونے کے سیئر سے اور دور نیبر کنٹریز کے لیے نیبر کنٹریز کے لیے ان کے لیے تو کیا کہتے ہیں نیبر کنٹریز یہ کہتے ہیں جو ہمارے دشمن موالکہ وہ یہ کہتے ہیں یہ خان نہ آئے انڈیا کہتا ہے خان نہ آئے انڈیا کہتا ہے خان تو آئے ہی نا ٹھیک ہے تو یہ جو دوست ہیں جو مودی کے ہیں ٹھیک ہے تو میں نہیں ان کو کہتا اب کسی جو بھی مارا پرائم نیسٹر بیٹھا ہے اس کو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے ٹھیک ہے وہ ہم میں سے ہی ہے ٹھیک ہے وہ ہم میں سے ہی ہے بار سر بار جو ہے وہ پاکستان کا دوست تھا سب سے پہلے چائنہ نے پاکستان کو ایکسپٹ کیا اور وہ بہت پرانا دوست ہے لیکن اگر خان صاحب دشمن کنٹری میں تو نہیں ہتا چین اگر خان صاحب نے حکومت اچھی کی ہوتی ان کی خاجہ پلیسی اچھی ہوتی سی پیک کو تالے نہ لگتے سی پیک انہوں نے بند کر دیا آج سی پیک پہ کام ہو اور چائنہ نہیں آج کی لیٹس ایک میری بات سنے میری ڈینز پہ ڈیم انہوں نے دیکھے سرچ کیا جا کے ان پہ کام ہو رہا ہے ہو سنگ کے بارے میں کہا گھر بنانے میں بات سنیں وہ بھی کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور سر دوسرا یہ پرائیم نیسٹر واحد ہے جتنے پرائیم نیسٹر پیچھے گزرے ہیں نموسے رسالت پہ سب سے زیادہ اقوام متضا میں ٹھیک ہے سب سے سٹک بات امران خان صاحب نے کی ہے میں ان کی بات کو بتا دوں یہ اور میں بلکل تصدیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ابھی چائنہ اور پاکستان یہ اننونس کر رہا ہے کہ سی پیک ٹھیک سے نہیں چل پا رہا ہمیں کوئی تیسرا ملک ایڈ کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک بڑی ہمارے لیے اس کو بھی وہ کر رہے ہیں لیکن ایک چیز ہے یہ یہ ڈان نیوز کی خبر ہے آج ان کا جو چائنہ کا جو امبیسیڈر تھا یا چائنہ جو سی پیک جب امران خان صاحب کی حکومت تھی تب یہ ایلیگیشن کوئی نہیں تا تا تavenید نا کی حکومت مستقی یا چال رہا تھا ہماری ایکنومکس بھی بہت اچھی جا رہی تھی دو ماہ میں ہی جو انسائن انوں نے سب گوٹ ایس لوگے نھ سر جو میڈل اس لوگ ہیں وہ صرف ہم دیکھتے ہیں گئی چینی ڈالیں ٹھیک ہے وہ وہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہماری ایکنومکس کہاں جا رہی ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے لیے بور ہمارے ملک کے لیے جو بہتری ہمارے ملک کے اصل مسائل کے ہیں وہ نہیں ہم دیکھتے ہیں ہم جاتے دیکھتے ہیں گی مینگا ہو گیا چینی مینگی ہو گی دالے مینگی ہو گی ہاں یہ بھی ضروری ضروری چیزیں ہیں امران خان صاحب کو اس میں ہمیں ریلیف دینا چاہیے تھا انہوں نے نہیں دیا اور یہ بھائی جانے یہ جو بات کی ہے کہ ہمارے جو پاکستان کے اصل مسائل ہیں وہ مہنگائی نہیں ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مہنگائی ہمارا مسئلہ نہیں ڈالر کا مہنگا ہونا پیٹرول کا مہنگا ہونا ہمارا مسئلہ نہیں جو اصل مسائل ہیں ان پہ ہماری نظر ڈالی نہیں جا رہی ان کی طرف ہمارا دیان نہیں دلوایا جا رہا ان اصل مسائل کو جب تک ہم حل نہیں کریں گے تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکے گا بہت شکریہ السلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام محمد حسن علی آپ کا نام محمد حضر ٹھیک ہے میرا آج کا ٹاپک جس میں میں ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں عمران خان صاحب کی حکومت پھر سے آنے کے بہت سے چانسیز ہیں اگر حکومت آ جاتی ہے خان صاحب کی تو انڈیا کے ساتھ کیسے تعلقات ہوں گے آپ کے خیال میں اچھی ہونے چاہیے ہیں کیونکہ ادھر بھی ہمارے مسلمان رہ رہے ہیں مسلمانوں کو اگر چھوڑا جائے ویسے بھی مسئلہ بھی ہے کہ ہمسائیہ ملک ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ بھی اگر ہمسائیہ ملک ہے تو تعلقات اچھے ہونے چاہیے یا نہیں تو تعلقات اچھے ہونے چاہیے لیکن پہلے کشمیر کا بھی کچھ نہ کچھ مسئلہ حال ہونا چاہیے اگر کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے تو پھر تو اچھے تعلقات ہونا چاہیے اگر کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے تو آپ کو نہیں لگتا پہلے تعلقات کو کچھ بہتر کریں گے تو ہی پھر ہم بات کریں گے نا کشمیر کے خان صاحب ایک لیڈر ہے بہت اچھے لیڈر لیکن میں ان کی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن انہیں سپورٹ کرتا ہوں اور وہ بہت اچھے گریڈ لیڈر ہیں لیکن وہ انڈیا کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں مطلب کہ انڈیا والے نہیں چاہتے لیکن عمران خان صاحب نے بولا تھا کہ جب تک ہم کشمیر کے ایشو حال نہیں ہوگا ہم بات نہیں کریں گے لیکن دیکھو پہلے ہم تعلقات مزید اچھے کریں گے تو پھر کشمیر کا مسئلہ حال ہوگا لیکن ہم اچھے کرنا چاہتے ہیں لیکن کشمیر والے بھی کچھ مطلب ساتھ دے رہے ہیں لیکن انڈیا والے نا ہم اچھے تعلقات کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ساتھ نہیں دیتے اگر بڑے تعلقات کریں گے پھر بھی ساتھ نہیں دیتے پھر بھی نہیں ساتھ دیتے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ بولیں گے کچھ آپ سے یہی آج کا سوال ہے کہ اگر خان صاحب کی حکومت آتی ہے جیسے کہ امکان نظر آ رہے ہیں پنجاب میں بھی ان کی حکومت آ گئی ہے اگر اوورال پاکستان میں حکومت آتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے خان صاحب جی بالکل انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کریں گے لیکن اس کی ایک وجہ ہے پہلے معاملہ ہے کشمیر کا اگر کشمیر کا علا ہوگا تو اس کے بعد ہی خان صاحب کوئی بات کریں گے کشمیر کے علاوہ خان صاحب کوئی بات نہیں کریں گے تو آپ کو نہیں لگتا یہ ایک ویسے بات کر رہا ہوں ایک question کر رہا ہوں کہ اگر تعلقات ہم بہتر کریں گے تو ہی کشمیر کے موضوع پر بھی بات کر سکیں گے اگر ہم بات ہی نہیں ان سے کریں گے انڈیا والوں سے بات ہی نہیں کریں گے تو پھر کشمیر کا موضوع کیسے حل ہو جی جی بات تو بالکل کرنے کو تیارہ خان صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے معاملہ کشمیر کا اگر کشمیر کا معاملہ حل ہوگا تو اس کے بعد بالکل تعلقات ہو جائیں گے اچھے ہو جائیں گے بالکل بالکل اچھے ہو جائیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر کا معاملہ اگر ایسی رہتا ہے تو پھر ہم انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں جی جی بالکل اس کے علاوہ کشمیر پر وہ تشدر کر رہا ہے ریندر موڈی ہے جو کشمیر یہ ہمارے بینوائیوں پر بہت تشدر کر رہا ہے آپ کو کس نے یہ بتایا آپ کو کیسے پتا چلا جی یہ میڈیا کے ذریعہ ہمیں پتا چال رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعہ بھی پتا چال رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ سب کچھ سچ ہوتا ہے جی جی بالکل سچ ہوتا ہے پاکستان کے بارے میں بہت کچھ سوشل میڈیا پر دکھایا جاتا ہے ہمارے اپنے میڈیا جو ہمارا پاکستان کا میڈیا وہ بہت کچھ دکھاتا ہے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کرپشن ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے پاکستان بینک کرپٹ ہونے والا ہے تو پھر وہ بھی آپ سچ مانتے ہیں جی جی اس میں اصل وجہ یہ ہے جو ہے نا میڈیا ٹھیک میڈیا ہے وہ ایسی بات نہیں کرتا جو پاکستان کے خلاف ہو جی اصل میں نا وجہ یہ ہے جو میڈیا ٹھیک چل رہا ہے جیسے یہ اروے چل رہا ہے تقریبا جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو حقیقت دکھا رہے ہیں جیسے عمران ریاض نے حقیقت دکھائی ہے ارچر شریف دکھا رہے ہیں سابر شاکر دکھا رہے ہیں ایسے جو ہیں نا صافی ان کو سلام پیش کرنا چاہیے بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام جی میرا نام فرحان اجمل ہے جا کرتے ہیں میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا ہوں ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں زبردست آج کا میرا ٹاپک جس میں میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے پنجاب میں خان صاحب کی حکومت آ چکی ہے کے پی کے میں خان صاحب کی حکومت ہے بلوچستان کی بات کی جائے وہاں میں بھی آلموس مکس حکومت ہے اس کے علاوہ